اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر ہو افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھا کریں آج جو آپ کے لئے نقش لے کر آیا ہوں جو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ نقش کسی بھی بیماری کے لئے بہت ہی مجرب ہے آپ کو کسی قسم کی بیماری ہے یا آپ کے کسی عزیز کو تو آپ خود اپنے لئے بنانا چاہیں تو بالکل بنا سکتے ہیں کسی کو بنا کر دینا چاہیں تو ضرور بنا کے دیں انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا سب سے پہلی چیز ہوتی ہے یقین یقین اللہ کی رحمت پر اللہ کے کلام پر جس کا یقین کامل ہوتا ہے اس کا سیونٹی پرسنٹ کام اسی وقت ہو جاتا ہے باقی کوئی بھی کام کرتے ہیں اگر آپ اگر مگر لگا کے شک کی بنیاد پر کرتے ہیں تو پھر آپ کا کام پورا نہیں ہوتا نقش کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ سب سے گزارش کروں گا کہ میں نے ایک نیا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا ہے جہاں پہ آپ کو قرآنی وظائف اللہ تعالیٰ کے ناموں کے وظائف اور انبیاء کرام کی بتائی ہوئی دعاوں کے وظائف مل سکتے ہیں وہ ہے مومن نوری عملیات وہاں پہ صرف آپ کو وظائف ملیں گے آپ ضرور سبسکرائب کریں یوٹیوب پر مومن نوری عملیات لکھیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ڈیلی انشاءاللہ آپ کو وظائف ملیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو نقش وغیرہ چاہیے عملیات سیکھنے کا شوق ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی والے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں ویٹس اپ نمبر لکھا ہوتا ہے ساتھ کوئی کام ہوتا ہے تو تفصیل سے وائس میسج چھوڑ دیا کریں کال نہ کیا کریں میں پہلے بھی بڑی بار کہہ چکا ہوں اور جن لوگوں کو کام کے لیے ریفیوز کر دیا جاتا ہے بار بار نہ کہا کریں جتنا ٹائم ہوتا ہے اتنے ہی لوگوں کی کاموں کے لیے حامی بھری جاتی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا تو نقش آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت لکھ سکتے ہیں لکھنے سے پہلے صدقہ خیرات ضرور کیجئے گا حیز والی عورت بچہ نہ ہو جاندار کی تصویر نہ ہو کمرے میں لگی ہوئی تو آپ نے ایک سادہ کاغت جیسا کہ آپ کو نقش پہ نظر آ رہا ہے کہ سادہ کاغت پہ بنا ہوا ہے بلیک کلر کی سیاہی والے پین سے مارکل سے پوائنٹر سے بنانا ہے ایک ایسا مارکل بھی ہوتا ہے جس کی سیاہی اترتی نہیں وہ نہیں باقی آپ کسی بھی مارکل پوائنٹر سے بنا سکتے ہیں کسی بھی سیاہی بلیک کلر کی ہو کسی بھی پین سے بنا سکتے ہیں چال کے مطابق بنانی ہے اب جیسے نقش کی چال ہوتی ہے اس کو ابھی چال کہتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں خاندہ نمبر ایک میں یا رحیم اسی طرح خاندہ نمبر دو میں یا کریم خاندہ نمبر تین میں یا رحمان خاندہ نمبر چار میں یا اللہ خاندہ نمبر پانچ میں یا اللہ خاندہ نمبر چھے میں یا رحمان خاندہ نمبر سات میں یا اللہ خاندہ نمبر آٹھ میں یا رحیم اور اسی طرح خاندہ نمبر نو میں یا سمد یہ لکھ کر آپ نے نقش کو ایک پانی کی بوتل میں ڈال دینا ہے اور وہ مریض کو پلانا ہے اگر کسی کی آنکھ خراب ہے آنکھ کا مرض ہے تو پانی اس کی آنکھ میں ڈالنا ہے آپ ایک ہفتہ کریں فرق پڑے گا تو آٹھویں دن ایک اور نقش لکھ لیں پہلے والے کو صرف کاغذ رہ جگہ ظاہر ہے وہ اتر چکا ہوگا تو اس کو پاک سب جگہ پر رکھ دیں باقی ایک نیاں بنا لیں یعنی کہ یہ تین نقش اگر آپ استعمال کر لیتے ہیں تو کسی قسم کا بھی مرض ہو انشاءاللہ دفع ہو جائے گا صحت مل جائے گی اس مریض کو جس کے لیے یہ آپ کرتے ہیں دوسروں کے لیے کر کے دینا چاہیں ضرور کر کے دیں خود کرنا چاہیں ضرور کریں اجازت کے لیے اکیس بار دروشی پڑھ کے کومرس بوکس میں انشاءاللہ رکھنے ان کو روحانی اجازت ہے ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے شیئر کیجئے گا اور چینل اچھا لگتا ہے ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ جو بھی نہیں میری ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے بس ایک گزارش ضرور کروں گا کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں مجھے میری فیملی کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ